جی وادکر صاحب اپنا تعارف کروینا ہے ظلفکار خیل جی بسیکلی سرگودہ کر رہنے والا ہوں لیکن افغانستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں ڈاوپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان میں کیا چیزیں ہم پاکستان سے بھیج سکتے ہیں یعنی جو ایکسپورٹ کر سکیں وہ آئٹمز کیا ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں اب اگر آپ اس کا ایک ایک اندازہ لگائیں تو تقریباً دو بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے پاکستان کے لئے افغانستان تو اس میں میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی اوپر میڈن افغانستان لکھا تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہیں سے جاتی ہیں تقریباً کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے ڈرائی فروٹ کے کہ یہاں سے نہ جاتی ہو پارٹکلرلی اس میں گارمنٹس کا بہت بڑی کنزمشن ہے پاکستان کی افغانستان میں دوسری فورز آنڈ بیکری کی بہت زیادہ کنزمشن ہے افغانستان میں سرف اور سابن کی بہت زیادہ کنزمشن ہے افغانستان میں میڈیسن کی بہت زیادہ کنزمشن ہے افغانستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت میرے خیال لیکن تقریباً میں نے جیسے پہلے کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں پر منفیکشن ہوتی ہو تو وہ ساری جو سراؤنگ کنٹریز ہیں انہی سے ساری چیزیں جاتے ہیں پاکستان کے علاوہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنی چیزیں افغانستان بھیجنے میں سنٹرل ایشیا ایران پارٹکلرلی انڈیا گوڈ اور اس میں جو سکسٹی پرسنٹ جو کنمشن چیزوں کی ہوتی ہے وہ پاکستانی گوڈز کی ہوتی ہے پاکستان سے افغانستان چیزیں بھیجنے کے انہیں بلکل وہی طریقہ کار ہے جو دوسرے ملکوں میں ہیں یعنی ہمیں کمپنی ریجسٹر کرنا پڑے گی ایمٹین بنانا پڑے گا وی باک لینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ یا اس میں کچھ سہولت بھی ہے افغانستان کے لیے میرا خیال ہے کچھ تھوڑی سی سہولت ہے وی باک اور وہ اگر آپ نے ایک کمپنی لیول پر کام کرنا ہے تو تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ جو یہاں سے جو کارگو کمپنیز ہیں وہ میرا خیال ہے آپ کی ساری ڈاکومنٹی جس طرح آپ چینہ سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو کارگو کے تھرو آپ منگواتے ہیں تو ساری ڈاکومنٹیشن انہی کے ذمہ ہوتی ہے وہی سارا آپ کو کام آپ وہاں سے پرچیز کرتے ہیں یہاں سے آپ کو وہ چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے کوئی کامن مین میں ہوں میرا انپورٹ ایکسپورٹ کا کچھ زیادہ تجربہ نہیں ہے لیکن میں افغانستان میں چیزیں بھیجنا چاہتا ہوں یہاں سے کچھ بھی اے بی سی ڈی فار ایجیمپل میرا مشینری کا کام ہے میں مشینری بھیجنا چاہتا ہوں میں کسٹمرز کیسے تلاش کروں افغانستان میں اس کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ خود جا کے افغانستان میں کسٹمر کو تلاش کریں لیکن اگر آپ کو زبان کی یا کچھ اور چیزوں کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو جس طرح ایز ای بینک لسی کے اوپر کام کرتا ہے تو وہاں پہ ہیمن ایل سی بھی ہے مثال کے طور پہ آپ کسی ایک بندے کو چوز کر لیں جو یہاں پہ بھی لنکس رکھتا ہو وہاں پہ بھی لنکس رکھتا ہو آپ اس بندے کو ایز ای میڈل مین رکھ لیں اور وہ یہاں سے آپ کے پیسے کا گارنٹیر بن جائے گا اور وہاں ان کے لیے وہ اس گوڈز کا یا جو چیز یہاں سے جائے گی اس کے لیے گارنٹیر بن جائے گا جس طرح کہ میں اب بہت سے ایسے کام کر رہا ہوں میڈل مین کے طور پہ ایسے بندے تلاش کرنا آسان ہوتا ہے جی باقاعدہ ان کے یہاں پاکستان میں دفتر ہیں اور وہ اس چیز کا بزنس کرتے ہیں باقاعدہ ایز ای میڈل مین کا کام کرتے ہیں جس طرح کہ میرا اپنا کام ہے میں بھی یہی کام کرتا ہوں تو کیا میں آپ کو ایز ای میڈل مین انٹروڈیوز کروا سکتا ہوں ہاں جی بالکل آپ کروا سکتے ہیں تو آپ سے رابطہ کیسے دیا جائے جی فیس بک پہ ہے سوشل میڈیا پہ ہے میرا ای میل ایڈریس ہے میرا آفیس ہے اور میرا کانٹیک نمبر ہے ٹیلی فون نمبر ویڈیو میں بتانا چاہیں گے جی ضرور 0321 477 2600 آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نمبر بیزی ہونے والا ہے تقریبا میں بیزی آدمی ہوں لیکن اچھی بات ہے اگر میں کسی کے کام آ جاؤں گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مطارف کروایا آپ کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں ایسے تو کن شہروں میں زیادہ تلاش کیا جا سکتا ہے ایسے میڈل مین کو پشاور میں بہت تو میرا ذاتی طور پر ایک آفیس جو ہے وہ لاہور میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میرا خیال اہاں کوئٹا میں آپ کو کافی ہے میں کوئٹا گیا ہوں چھمن گیا ہوں پشاور گیا ہوں تورخم گیا ہوں میں نے یہاں سے کچھ مشینری بھیجنی تھی افغانستان کے لیے میری ایک بندے سے ٹیلی فون ایک رابطہ تھا تو مجھے نہ کوئی میڈل مین نہیں مل رہا تھا یعنی ٹرسٹ کا بڑا ایشو تھا کہ میں یار اس بندے کو کیسے مشینری بھیج دوں اور اس بندے کو یہ ایشو تھا کہ یار میں کیسے پیسے بھیج دوں ایک اور ملک میں تو میں نے تو بہت سمپل سا کام گیا تھا میں ملتان غلہ منڈی میں گیا تھا وہاں پہ اڈے ہوتے ہیں گوڈز ٹرانسپورٹ کے تو میں نے دو تین بندوں سے پوچھا میں نے کہا یار ایسے میں بھیجنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے ایک یعنی بھیج دیا گوڈز ٹرانسپورٹ والے کے پاس کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں وہ افوانستان میٹیریل بھیج دیں تو میں نے اس کو ایزا گیرنٹر لے لیا تھا میں نے ان سے کہا جی کہ میں مشینری آپ کو یہاں پہنچا دیتا ہوں آپ ان سے پیمٹ لے کے مجھے یہاں دے دیں تو وہ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی تھی تو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں وہ ایسے بھی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور کافی لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو سرویسز پروائید کرتے ہیں آپ زیادہ میڈیسنز بھیجتے ہیں یا فروٹس وغیرہ یا باقی چیزوں میں بھیجتے ہیں ہم وہاں کے بنیان بھیج دیتے ہیں اور کنو بہت زیادہ بھیجتے ہیں ہم لوگ میڈیسن بھی بھیجتے ہیں اور سرچیکل انسٹرومنٹس بھیجتے ہیں اور یہ جو ڈیٹرجن پاودر اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی ہم وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم یہاں سے وہاں بھیج سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم وہاں سے یہاں منگوا سکتے ہیں جی وہاں سے زافران ہے جو کہ بہت اچھا ہے افغانستان کا آپ ان کو یہاں پہ امپورٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی ایسے یہ جو نگینہ ٹائپ چیزیں ہیں یعنی پتھر ہیں جو قیمتی پتھر ہیں آپ ان کو یہاں پہ امپورٹ کروا سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو پاکستان میں بھی آویلیبل ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں نگینہ یا ڈرائی فروٹس وغیرہ یہ افغانستان سے منگوائیں تو کیا یہ سستہ پڑے گا پاکستانی پروٹیپس کے لئے یہ سستہ پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پاکستان میں ڈرائی فروٹ ہے اگر یہاں پہ جو ڈرائی فروٹ کی پیداوار ہوتی ہے تو اس کو یہاں پہ کھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 22 کروڑ ہیں اس سے زیادہ قوانٹیٹی میں وہاں پہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے جو کہ وہاں پہ کھانے والے جو لوگ ہیں وہ تقریباً بار کروڑ کے قریب ہیں تو باقی انہوں نے ایکسپورٹ ہی کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو جو سب سے نزدیک مارکیٹ پڑتی ہے وہ پاکستان کی پڑتی ہے نزدیک بھی اور ایزی بھی ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہے ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہے پاکستانی مسنوات پروڈکس کی وہاں پہ کن شہروں میں سب سے زیادہ ہے پاکستانی اگر مسنوات کا حساب لگایا جائے تو یہ جو نوڈرن ایریلز ہیں جس طرح کندوز، بدخشان، تخار، پرخار، مزار شریف یہ بہت زیادہ ان جلدہ بھی چیزوں کی کنزمشن ہے اور باقی یہ جو قریب کے شہر ہیں جس طرح گردیز ہو گیا خوست، کابل، جلال آباد ان میں مسلی ٹریڈر لوگ بیٹھو ہیں اور وہ قریب سے وہاں آکے جو شہروں کی قریب پڑھتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایکسپورٹ لیول پر کرنا ہے تو نوڈرن ایریلز کی کسی شہر کو آپ چھوز کریں تو وہاں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے افغانستان سے چیزیں منگوانی ہو کو توarez مریض زیادہ تہ کیا ہم نے جہاں پر جیلدن کر سکتے ہیں یہ بہری کرتا ہے اگر آپ نے آکھروٹ مانگوانا ہے تو بدخشان کا آخروٹ جو ہے وہ بہترین آخروٹ ہے دنیا کا اگر آپ نے بعدان مگوانا ہے تو گندوز کا بعدان جو ہے وہ sap سے بہترین ہے اگر آپ نے خرمانی مگوانی ہے تو پکتیا کی خرمانی جو ہے وہ שب سے بہترین ہے اور اگر آپ نے انار مگوانا ہے تو کندہار کا جو انار ہے وہ سب سے بہترین ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز ایک جگہ سے ملے گی یعنی وہاں بھی جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو کافی رائیکی کرنے پڑتی ہے ابھی آپ جو میرے پاس آئے ہیں آپ افغانستان کے لیے کچھ پروڈکٹس بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ کونسی پروڈکٹ دیجز کے سلسلے میں آپ یہاں پہنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اس ایکسپیرینس سے استفالہ کریں اور یہاں سے آپ سے ڈیٹرجن بنوا کے تو اس کو انشاءاللہ ہم وہاں بھی ایکسپورٹ کر رہنا چاہتے ہیں تو ڈیٹرجنٹ کافی بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ جی بہت زیادہ مارکیٹ ہے دوسری یہ ہے کہ ایوری ڈی کی پروڈکٹ ہے مثلا ہر روز کی ضرورت ہے جس طرح خوراک کے ساتھ اگر اس کو کمپیر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کم نہیں ہوگا بہت مہربانی جی پرسا پہ ایک اور بات سیکیورٹی ایشوز جو ہیں آج جی یہ بلکل وہاں پہ بڑا سوال ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کیا ہیں یہ سیکیورٹی ایشوز ایسی ہیں کہ جیسے آپ کسی بیس منزل کی بلڈنگ پہ چڑھتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فوبیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک ڈر سا آ جاتا ہے لیکن آپ گر تو نہیں رہے لیکن آپ ڈر جاتے ہیں کہ میں گر جاؤں گا لیکن آپ گرتے نہیں ہیں تو یہ ایک فوبیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں میرا خیال ہے کہ چار کروڑ عوام جو ہے وہاں پہ رہ رہی ہے اور روزانہ وہاں سے تین ہزار چار ہزار لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں اور یہاں سے تقریبا پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے اور خیبر پختونخواہ سے جو ڈیلی کی یہاں سے جو جو ویزا ایشو ہوتا ہے افغانیوں کے افغانستان کے لیے وہ ہزار سے لے کے تو اکیس بائیس سو تک جو لوگ ہیں وہ ڈیلی یہاں سے ٹیول کرتے ہیں اگر آپ تورخم بارڈر پہ جائیں یا کسی اور بارڈر پہ جائیں تو آپ کو اتنا رش ملے گا کہ آپ کو اپنی پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگوانے میں بھی کم از کم جو ہے ایک گھنٹہ اپنی باری کے لیے بیٹ کرنا پڑے گا اور ہر روز کے لیے یہ آپ کو مزید یعنی اتنی زیادہ ٹریولنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک فوبیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے خانستان ایک بہت اچھا ملک ہے اور بہت پاکستانیوں کے لیے بائی بس بہتر آئے گا کہ بائی بس بہت زیادہ کنوینیٹ ہے اگر آپ کا میس لیول پر بزنس ہے تو پھر تو آپ اپنا جاز لے لیں دوگر صاحب افغانستان کے لیے ویزا لینا آسان ہے افغانستان میں پاکستان کے لیے ویزا فری ہے کوئی چارج نہیں ہے کوئی چارج نہیں ہے بس چھ مہینے کی ویلیڈیٹی ہونی جائے پاسپورٹ کی آپ جائیں آپ نے سمپل سا جا تاکہ اس کے اوپر کانٹر کے اوپر ایک سمپل سا کو تقریباً دو سے تین منٹ کا انٹرویو وربلی دینا ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ اسی ٹائم آپ کو ویزے ایشو کر دیں گے اور ویدن فائف تو سکس ڈیئز بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ ایشو کر دیں گے ویزے کے ساتھ بہت شکریہ ڈاوٹ صاحب کافی انفرمیٹیو رہے گی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد